اسلام علیکم میل باکس میں میں ہوں آپ کی اوز ڈاکٹر اروپا آج کا پہلا سوال آفتاب صاحب آپ عمران خان کے اچھے کاموں کی بہت تعریف کرتے ہیں لیکن جب عمران غلطی کرے گا تو کیا آپ اسی جوش کے ساتھ اس کو کرٹیسائز بھی کریں گے نہیں میں اسی جوش سے نہیں کروں گا اس سے ڈبل کروں گا یہ بات بہت اچھا عمران کے ساتھ محبت کا پیار کا تعلق اپنی جگہ پر کرٹیسزم کا حق میں محفوظ رکھتا ہوں ایک تو میں اس ملک کا باشعور شہری ہوں دوسرا میں ایک ایسا جرنلسٹ ہوں جو نیوز کے ساتھ ساتھ ویوز کے خانے میں بھی پورا اترتا ہے تو اس لیے میں نے ویوز کا خیال رکھنا ہوتا ہے یہ امانت ہوتی ہے بہت بڑی بے ایمانی ہے کہ اگر آپ ایک چیز کو جانتے ہوئے بھی آپ سرفے نظر کر لیتے ہیں فور اوائل مثلا میں نے ابھی تک عمران خان کے حوالے سے دو تین چیزیں ہیں جو بیڈ آپٹیکس ہیں عمران's stint of three and a half years was full of بیڈ آپٹیکس جس طرح نواز شریف اور شباز شریف کا دور تھا زرداری کا دور تھا لیکن وہ کیا کرے اس کی مجبوری ہے بہت سارے لوگوں سے اسے گلو خلاصی کرانی پڑے گی اگر آئندہ اقتدار میں آیا نا تو وہ خام کھا کہ سیلف سٹائلڈ ایڈوائزرز جو بدترین ہیں میں نے کئی دفعہ کہا ہے عمران کے بارے میں کہ عمران کا اس وقت بھی جو پیشتر سٹاف ہے نا جو اس کے امیڈیٹ نیبر اوڈ میں رہتا ہے بلکہ اس کو سراؤنڈ کیے رکھتا ہے اکثر لوگوں کی زندگی میں ڈارک ایجز بھی ہوتی ہیں اور گوڈ ٹائمز بھی ہوتے ہیں گوڈ ٹائمز یہ ہے کہ جب اس نے زندگی میں یو ٹرن لیے بہت سارے معاملات لیکن انفورچنیٹلی اس کے سٹافرز بہت سارے ڈارک ایجز کے ریکروٹس ہیں یہ پریشان کن بات ہے بھئی یو ٹرن تم نے لیا انہوں نے نہیں لیا یہ بھریک سی بات ہے جس کے اوپر they should brood upon it people like اب میں نام بھی نہیں لیتا کہ انہیں اس پہ غور و خوض کرنا چاہیے سب کو کرنا چاہیے عمران آئندہ مسلحت کوشی کوئی نہ کرے اللہ نہ کرے کہ اس کو ٹو تھرڈز نہ مل رہی ہو یہ حکومت میں نہ آئے یہ کسی سے بلیک مل نہ ہو یہ کہہ جی میں اپوزیشن بینچز پہ جاؤں گا عمران کے اندر جو تھوڑی بہت نارسسزم کی سٹریکس ہیں انہیں ختم کرے ڈیوائن رائٹ والا معاملہ بالکل ختم کرے عمران ایک بہت اچھا حکمران ثابت ہو وہ شو کرے کہ یہ اب میرا اگلا ورلڈ کپ یہ ہے میری اصل پرفارمنس تو اب شروع ہونی ہے مجھے تاریخ میں اچھے یا برے لفظوں سے یاد کیا جائے گا جس عمران خان کو میں جانتا ہوں آپ یقین کریں یقین کریں یہ قوم ڈیسلوئن ہوئی ہے مشرف سے یہ ڈیسلوئن ہوئی ہے نواز شریف اور بینظیر سے زرداری کا تو شمار کا تاری کوئی نہیں نا یہ ڈیسلوئن ہوئی ہے زیاؤلحق سے ایوب خان سے ایون بھٹو سے ایم شور یہ قوم سائی آف ریلیف محسوس کرے گی عمران کے دور میں جو اگلا دور آئے گا اس سے ڈیسلوئن نہیں ہوگی بالکل نہیں ہوگا اگلے سوال پہ جانے سے پہلے we have a new member in our team ہاں جی ہمارے ساتھ شازب مرزا آئے ہیں شازب مرزا is an old friend a wonderful theatrical as a human being is very good میرا میار ہمیشہ یہ ہی ہوتا ہے کہ ٹیم میں اچھے human beings کا اضافہ ہو یہ جو ہنر ہے یہ جو talent ہے یہ اللہ کی اضافی دین ہوتی ہے وہ دیتا بھی پل بھر میں اور لیتا بھی پل بھر میں شازب ہم آپ کو ویکم کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہی آج میل باکس میں پہلی بار عمر جعوید صاحب بھی بیٹھے ہیں آپ حالکہ آپ کے ساتھ پہلے بھی ہم کام کرتے رہے ہیں لیکن میل باکس میں آج آپ آپ کو میں پہلی بار دیکھ رہی ہوں عمر جعوید کی بھی واپسی ہوئی ہے بیماری سے وہ ایک حدثہ ہو گیا تھا ماشاءاللہ اب ہی اس آل رائیڈ ہی اس بیکنی دے سیڈل میں بھی پوری ٹیم کا تینکیو کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے اتنے پیار سے بیلکم کا اور یہ ایک ساتھ چاہ کے مجھے پندرہ سال لگے ہیں آفتاب صاحب تک پہنچنے کے لئے شازیف صاحب ساڑھے ماشاءاللہ سینئر آٹیس نے اور بڑے کمال اے وہ ٹی وی تے ہٹ سان جنہوں کوئی بھی نہیں سی پھر امریکہ ایک کنٹینو ہٹ آج شیاند رامج یعنی کے ماغل جاہدار روال اب نوربل آپ کو ویلکم بھی کرتے ہیں اور آپ کو گود لک بھی کہتے ہیں تیک کیو کیا کہنے ڈار ساہبا پینسلوینیا دی ہوسٹ ہندی آئے کیا کہنے ببو پینسلوینیا ہے کہاں امریکہ آئے چھتی نمبر گیٹ چھتی نمبر گیٹ کیا چار سو چونٹھ پتہ لیسے پتہ نہیں کیا داست دے اندر تسی پینسلوینیا سٹریٹ آہ وہ پینسلوینیا ایونیو ہے سکسٹین ہندرڈ پینسلوینیا ایونیو امریکن پریزیدنٹ کے گھر کا ایڈریس ہے وہ وائٹ ہوس ہے پینسلوینیا سٹیٹ کی بات ہو رہی ہے آہو وہاں بابو کڑے کڑے ناترہ کناج پاہ گئے نے مرے ہیں آجور لافٹر کرا رہا ہے اٹھ گلیاں پھیر رہے ہیں وردیاں چکڑو چکڑی ہو گئی ہیں کڑے ہوتھے واجا بجا آگے پوچھے کڑے ہوتھے بڑا بابو آدھے ہور پاہنگی تم یہ سب کچھ کرتے رہے چی سر ہور فنیچر دا کامسی یا یہ تمہارے بڑے لتے لیتا ہے آفتاب صاحب کو چاہیے کہ کسی دن جراول پینڈی کانسپریسی کیس کو ڈسکس کریں پینڈی سازش کیس سجاد زہیر جنرل اکبر فیض احمد فیض کیپٹل پنشمنٹ زفر اللہ پوشی کانسپریسی اگنسٹ سٹیٹ آف پاکستان اور اسی میں فیض صاحب نے کتاب لکھی فیض نے زندہ نامہ وہیں لکھی تھی جو کوئے یار سے نکلے تو سوہ دار چلے آپ لوگ اس شو کا نام خبرہار کی بجائے عمران ہار رکھتے چلیے وہ اچھی تجویز ہے اس پر غور کرتے ہیں آفتاب صاحب آپ اپنی ٹیم کو لے کر سو بار کینیڈا جائیں لیکن ایک مرتبہ پلیز ایسٹ پنجاب بھی آئیں یہاں پر شاید آپ کے سب سے زیادہ فینز رہیں جس میں کوئی شک نہیں مجھے اتنا شوق ہے ایسٹ پنجاب جانے کا مجھے حریانہ جانے کا اور دلی تو میں گیا ہوں ایسٹ پنجاب بھی گیا ہوں لیکن اس وقت میرا کوئی شووو نہیں ہوتا تھا میری یہ پہچان نہیں تھی اس وقت میں تو جنلس تھا اور کولمنس تھا لیکن کینیڈا کی ایک بہت بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ کینیڈا کا ایک حصہ ہمیں لگتا ہی ایسٹ پنجاب ہے وہ چڑھدہ پنجاب لگتا ہے بلا شبہ تمام تر دوستوں کی موجودگی میں جو میرا موسٹ فیوریٹ پرسن پورے نورت امریکہ میں ہے ہی کمز فروم ایسٹ پنجاب مسٹر بل بل ہاں جی ہے مسٹر بل صاحب کیا بات ہے اندرجیت بل بہت ہی شاندارات پھر سندو صاحب بھی ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں بڑے اچھے دوست ہیں یہ چار پانچ لوگ جو حیرت انگیز طور پہ مجھے ناصر شاہ کی وساطت سے ملے جن میں مجھے بڑا فخر ہے کہ ہمارے اوکارا کا ایک سپوت ایکچولی اس فرم صاحبال اس تارک شاہ ایڈوکیٹ آپ نے جانتے ہیں جی جی ونڈرفل پرسن اگر کوئی دانشور وہاں پہ میری نظر سے گزرا ہے تو وہ یہ ہے تارک فاتح سے ملنے کی حسرت ہی رہی حالانکہ آپ جانتے ہیں گورا ہے میری ریلیٹیو اور گورا ہے گورا ہے گورا ہے گورا ہے تارک فاتح پھر ایک اور صاحب جو بہت کرٹیکل تھے اس رجیم چینج کے حیدر میدی ان سے بھی ملاقات نہیں ہو سکی لیکن تارک شاہ ہسٹری کا بڑا لا جواب سٹوڈنٹ بھی سکولر بھی میں کہوں گا اور پھر ایک سپیکنگی ہے ایک ایک سکسسفل ایک ونڈرفل لائر پھر روبی سہوٹا ایک ایک ویڈر فرین جو ناصر شاہ کی وساطت سے میں نے پھر ایک صاحب ہے توصیف شیخ ونڈرفل پرسن یہاں ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں وہ بڑی لا جواب آدمی تو ان سب کے ہوتے ہوئے بھی میں سر فیرست اندرجیت بل کو کہتا ہوں تو کسی وجہ سے کہتا ہوں میرے دل میں رہتا ہے وہ بندہ آپ سب مل چکے ہیں آپ بھی مل چکے ہیں میں نے بھی انہوں نے بڑا پیار کیتا میں نے سارا وی ڈالر بھی دیتے انہوں نے دیئے نہ دیئے ہو اس نے مانگے ہو نہیں مانگے نہیں میں نے بس ایسے ان کے سامنے میں نے ایسے کیا ایک دفعہ بس میں نے یہ نہیں کہا میں نے کہا میں مانگنے والا نہیں لیکن مجبوری ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے انہوں نے آپ بڑا پیار کیتا جی اب چلتے ہیں فارحہ کے کانے کی طرح تیرے بینہ بھی کیا جینہ 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 وہ تیرے بینہ بھی کیا جینہ تیرے بینہ بھی کیا جینہ بہ بہ ہر دھڑکن میں یہ پیاس ہے تیری سانسوں میں تیری خوشبو ہے اس دھرتی سے اس امبر تک میری نظر میں تو ہی تو ہے پیار یہ ٹوٹے نہ پیار یہ ٹوٹے نہ تو مجھ سے روٹے نہ ساتھ یہ چھوٹے کبھی نہ تیرے بینہ بھی کیا جینہ وہ ساتھ تیرے تیرے بینہ بھی کیا جینہ تیرے بینہ بھی کیا جینہ واہ 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 جیز یہ تھی آج کے اپیسوٹ اب وقت وائپ لوپرز کا ہیپی واشنگ میں بھی جانا چاہوں کی کیونکہ میری حمدردی ابھی دلے بھٹی کے ساتھ کان کھول کر سن لے لڑکی تم کنیز ہو اور تم یہی رہو گی آفتاب صاحب آپ کیا کہتے ہیں آپ ہیں تو غلام ہی نا غلام ابن غلام کیا کر سکتا ہے تو کب تک رہنا پڑے گا اس غلامی میں حقیقی آزادی تک حقیقی آزادی تک کیا میرے کپڑے اشتری کروں کپڑے اشتری کروں کپڑے اشتری کروں کپڑے اشتری کروں